موسیقی نامنکن داخل کر رہی تھی تو دوسری اور راحل گانڈی کی بھی چرچائیں خوب زور پکڑ رہی ہیں کیونکہ راحل گانڈی سمبھاونا ہے کہ ایک مائکو مرتی ایرانی کی خلاف نامنکن بھر سکتے ہیں تو اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ آخر راحل گانڈی امیٹی سے نامنکن داخل کرتے ہیں یا نہیں دراصل لوگ سبح چنانو دو چرنوں میں کئی دگجوں کی قسمت ایوی ایم میں قید ہو چکی ہے اور اب بچے پانچ چرنوں میں کئی سیٹوں پر بڑا دلچسپ مقابلہ دکھائی دے رہا ہے جس میں امیٹی کی سیٹ پر ہر کسی کی نگاہ ہے کہ اگر اس بار امیٹی سے راحل اور سمرتی ایرانی کے بیچ آمنے سامنے کی جنگ ہوئی تو جنتہ کس کا ساتھ نبھائے گی آج ہم اسے مدے پر وستار سے چرچا کریں گے کچھ خاص میمان ہماری کاریکٹر میں شامل ہوں گے لیکن شروعات میں یہ رپورٹ دیکھیں امیٹی میں سمرتی نے بھرا پرچا لیکن راحل گاندھی کی ہوئی ہے چرچا کیا امیٹی سے راحل بھریں گے ہنکار کیا کاؤنگریس کے کھلیں گے سفلتا کے دوار تو لوگ سبھا چناو کے لیے چناویرن میں اب ایک کے بعد ایک دھرندر تال تھوکنے کے لیے اپنا اپنا نامانکن داخل کرنے میں چٹ گیا ہے ستہ پاکش سے لے کر وپاکش تک سب ہی دل اپنا اپنا دمخم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ چناویرن میں آگے کی رن نیتی بنا کر نامانکن داخل کرتے دکھائی دے رہے جہاں ایک اور لکھناو میں شکتی پردرشن کرتے ہوئے راجنات سنگھ نے اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے تو وہیں امیٹھی سے سمرتی ایرانی نے نامانکن کر کاؤنگریس کے جیووراج کو یہاں کھلی چنوٹی دے دی ہے ایسے میں کاؤنگریس کے سامنے اپنے گھڑ کو بچا دیں اور سمرتی ایرانی کو اپنی جیت پکی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ رہا ہے یشسوی پردھان منتری شری نریندر مودی جی سے پریرد بھارتی جنتا پاٹی کی پرتیاشی کے ناتے امیٹھی کی سیوہ میں آج میں نے اپنا نامانکن امیٹھی کی جنتا کے آشیرواد تمارتھکوں کے سہیوگ سے بھرا یہ وہ چھیتر ہے جس میں ماننی پردھان منتری جی نے جائے گھوش کیا تھا کہ ہم چھیتر میں بدلاؤ کی درشتی سے اپنا پرتیاشی دے رہے ہیں ان پانچ ورشوں میں جو امیٹھی کو سیوہ کا موقع اس لوگصبہ چھیتر میں ملا بھلے ہی سمرتی رانی نے نامانکن داخل کیا ہو لیکن اس دوران راحل کی بھی خوب چرچہ ہوتی نظر آ رہی ہے دراصل سمرتی رانی کی خلاف راحل گاندھی ایک مئی کو اپنا نامانکن داخل کر سکتے ہیں لیکن کانگریس نے ابھی تک اس کی آدھیکارک پوشٹی نہیں کی ہے اور انتیم فیصلہ کانگریس اندھیاکش ملکہ ارجن کھڑگے پر چھوڑ دیا ہے اب دیکھنا ہوگا چلیے گرافکس کے ذریعہ آپ کو لکھ سبھا چناف دوہزار چادھا کا سمی کرن سمجھا دیتے ہیں راحل گاندھی جو کی کانگریس پارٹی سے چناف لڑ رہے تھے چار دشا ملو چھوڑ نے آٹھ لاکھ ووٹ ملے سمرتی ایرانی بی جے پی کی طرف سے چناف لڑ رہے تھے اور تین لاکھ ووٹ انہوں لیے دھرمیندر پرطاپ سنگھ جو کی بی ایس پی پارٹی سے چناف لڑ رہے تھے ستاون ہزار سات سو سولہ ووٹ ملے گمار وشفاس آمادوی پارٹی کی طرف سے پچیس ہزار دو سو ستایس ووٹ پر سیمجھا تو وہی دو ہزار انیس میں جب لوگ سبھا چناف ہو رہا تھا تو بی ایس پی اور سپا کے بیچ میں گھٹ بندن تھا گھٹ بندن نہیں امیتھی میں کوئی امیتوار نہیں اتارا تھا آمادوی پارٹی نے بھی امیتھی میں کوئی امیتوار نہیں اتارا تھا اور اس وجہ سے سیدھا مقابلہ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ میں ہوا چلی اب دو ہزار انیس کا لوگ سبھا چناف کا جو سمی کرن ہے وہ سمجھ لیجی راحل گاندھی میدان میں اترے اور کانگریس پارٹی کو چار دشم لفتے رہا لاکھ ووٹ ملے سمریتی رانی جو کی یہاں بی جے پی پارٹی کی طرف سے میدان میں اتری چار لاکھ 68000 ووٹ انہیں یہاں پڑھ لے اس کے علاوہ راحل گاندھی نے بیتے چناف میں امیتھی کے ساتھ بوائیناٹ سے بھی چناف لڑا تھا بی جے پی نے ان کے خلاف اس مددے کو زبردست طریقے سے مددہ بنایا اور کانگریس پوری طرح راحل گاندھی دو جگہ سے چناف لڑنے کے مددے پر گھیری نظر آئے تھی راحل گاندھی کے بیناٹ سے چناف لڑنے کی وجہ کو بی جے پی یہ سمجھانے میں سفل رہی کہ انہیں یہاں ہار کا ڈر ہے اب پھر سے بی جے پی نے اس سیٹ پر سمریتی رانی کو امیتوار بنایا ہے وہ بیتے کئی مہینے سے امیتھی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں تو وہیں راحل بھی لگاتار پرچار کرتے ہوئے بار کرتا ہے اس کو یہ نمبر سمجھی نہیں آتا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہم نے کسانوں کا کرزہ ماف کیا تھا آپ کو یاد ہوگا یو پی اے کی سرکار تھی اگر آپ پچیس بار ہندوستان کے کسانوں کا کرزہ ماف کرو مطلب پچیس سال کے لئے ہر سال ماف کرو تب سولہ لاک کروڑ روپے بنتا ہے اور بائیس لوگوں کا بھائیوں اور بہنوں بائیس لوگوں کا انہوں نے سولہ لاک کروڑ روپیا چوبیس سال کا منرگا کا پیسہ پچیس سال کا کسان کرزہ بائیس لوگوں کو ہندوستان میں ایک پرسنٹ لوگ چالیس پرسنٹ دھن کنٹرول کرتے ہیں یہ سچائی ہے دیش کی اور پھر نریندر موتی جی یوں تو سبھی راجنے تک ڈل دیش کی سبھی سیٹوں پر اپنی طاقت جھوکنے میں جھوٹے ہوئے لیکن امیتھی لوگ سبھا سیٹ پر پورے دیش کی نظر اور یہ سیٹ سبھی کے لیے ساکھ کا سوال بنی ہوئی ہے اس سیٹ پر جیت حاصل کرنا کسی بھی امیدوار کے لیے آسان نہیں ہوگا فیلحال اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ سال دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناب میں کانگریس اور بی جے پی کی کیا رنیتی ہوگی کیونکہ اس بار سپا اور بسپا کا ایلائنس نہیں ہے تو ایسے میں بسپا اگر اپنا امیدوار اتارے گی تو وہ کس کے لیے سنکٹ اور کس کے لیے سنکٹ موچک بنے گی لیکن امیتھی سیٹ پر اگر راہل گاندھی چناوی رن میں اترتے ہیں تو پھر کس کی جیت اور کس کی ہار ہوگی یعنی کہ امیتھی کی جنتہ کس کا ساپ نبھائے گی یہ تو چار جن کو ہی ساپ ہو پائے گا بیورو ریپورٹ تو لوگ سبھا چناب دوہزار چوبیس کے مدنظر دو چرن کا مددان پورا ہو چکا ہے باقی بچے پانچ چرنوں میں کئی سیٹوں پر مہترپون طرح سے ووٹنگ ہونے لیکن سب کی نگاہ اترت پردیش کے ریبریلی اور امیتھی پر جاٹ کی ہے جہاں پر کانگریس ورسز بی جے پی کا مہا مقابلہ دیکھنا بہت دلچسپ ہو سکتا ہے لیکن کیا واقعی میں راہل گاندھی اس سیٹ سے نومینیشن فائل کریں گے کیا رائے بھریلی سے سونیا گاندھی کے بعد اب پریانکا گاندھی چناؤ لڑتی ہو نظر آئیں گی انہی تباہم مہترپون وشو کے سوالوں پر جواب طولنے کے لیے جاننے کے لیے کچھ بہت خاص میں بانہ ہمارے ساتھ کارکرم میں جھوڑے ہیں ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی سے تیلیب جی آپ کا بہت سواغت بہت شکریہ بیبام جی شروعات آپی سے کر رہا ہوں کیونکہ جو شروعات میں میں نے کہا دو چرڑنوں میں دو سو سیٹوں پر مددان ہو چکا ہے پہلے چرڑنوں میں ایک سو دو سیٹ اور دوسرے چرڑنوں میں اٹھاسی سیٹ اب بچی تین سو تیرالیس سیٹ لیکن آم جنتہ کی نگاہیں امیٹھی اور رائے بریلی پر جاٹی کی ہیں کانگریس نے ان دونوں ہی سیٹوں پر اب تک اپنے پرتیاشیوں کا اعلان نہیں کیا کینڈری چنانو سمیتھی کی بیٹھک کی بات بھی سامنے آئی تھی بیتے دنوں لیکن وہاں سے بھی کوئی سنکیت ملتے نظر نہیں آ رہے آخرکار ایسا کیا کارن ہے کہ اس رہسے سے پردہ نہیں اٹھ پا رہا کہ امیٹھی اور رائے بریلی ان دونوں سیٹوں سے کانگریس کی طرف سے کون تار ٹھوکتہ نظر آئے گا جلدی ہی ایک دو دن میں ہی آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کون امیٹھی اور رائے بریلی لڑ لے والے ہیں اور سی سی کی بیٹھک میں ہی اس کا نیڑے ہوتا ہے اس وجہ سے میں چھوٹا سا کاری کرتا ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون لڑے گا جب تک کی گھوٹنہ نہیں کرتا لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اسمیتی ایرانی جی بہت بے چین ہو رہی ہیں اس سے اسپس جھلک رہا ہے کہ اسمیتی ایرانی جی کو دہہار کی ان کا ڈرس چھتا رہا ہے کیونکہ جنتہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ روپے کیلی ان کیلو چینی کہاں گئی اسمیتی جی دیں گے جنتہ بدلاؤ کے لیے کھڑی ہے لیکن اسمیتی جی کو صرف گاندی پریوار کے اوپر چھیٹا کسی کر کے فوکس چاہیے میڈیا کا میڈیا اٹینسن چاہیے جنتہ سردھان منطری جی کے دس سال کے جھوٹ اور کساسن بے روجگاری اور آکنٹ فرسٹہ چار مہنگائی ان سب سے ترست ہو کر جنتہ بدلاؤ کے لیے ایک جھٹ ہو چکی ہے اور جنتہ چاہتی ہے کہ اس بار ستہ کو بدل دیں گے اور اسمیتی رانی جی میں ساوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بار ستہ پریورتن کی بات کہہ رہی ہیں بی جے پی کہہ رہی ہے کہ پچھلے چناؤں میں راہل گاندی جس طرح سے امیٹی سے لگ بھگ پچاس آر ووٹو سے ہارے اس کے بعد سے کانگریس پارٹی کا کافی لو ہے کیونکہ کانگریس اور اسی لو کانفیڈنس کے مجھر سے کانگریس پارٹی دیری کر رہی ہے میں بی جے پی کے گوشپ کا جواب دینے کے لئے اتردائی نہیں اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسمیتی رانی جی اس بار لوگ سبھا کی سدشن نہیں بننے کیونکہ ان کو قراری ہار چھیل نہیں پڑے گی کیونکہ اسمیتی جی نے بہت لمبے چوڑے وعدے کیے تھے ایک بھی یوہوں کو روزگار ملا کیا تیرہ روپے چینی کا وعدہ کرنے والی اسمیتی رانی جی کیا دے پائی کیا مہنگائی سے جنتہ کرا رہی ہے یوہ پریشان ہے یوہوں کے سپنوں پہ پانی پھی رہا ہے مہدی جی نے اس وجہ سے جنتہ اب سر اتنے لوپ ہول جب بی جے پی اس امیدوار کے آپ کے سامنے ہیں تو 1967 سے استط میں آئی امیٹھی سیٹ 11 بار کانگریس جیتی 8 بار گاندھی پریوار کے چہروں نے یہاں سے جیت حاصل کی تو پھر کیا دی رہی ہے سر یہاں سے پرتیاشی اتار نہیں دیکھیں کنال جی ایسا ہے ہماری پارٹی کی ایک بیوستہ ہے سی ایسی اس کو اپرووب کرے گی اور ایسا نہیں ہے کہ اس مرطی جیسے اوچھے بیان باجی کرنے والی نیتہ کے لیے ہم اپنی پرکریہ ہوں کو بائی پاس کر دیں وہ پرکریہ ہے آپ سامنے جلد ہی یہ گھوشت ہو جائے گا کی امیدوار کون ہوگا لیکن چنتہ یہ بات کی ہے کہ جو جنتا ہے وہ ایک جو ہو رہی اپنے حق ادھکار کے لیے وہ ہی اسم رتی جی پریوار کے اوپر چیٹا کسی کر کے خوکس چاہتی ہے میڈیا اٹینسن چاہتی ہے بیجی پی پروکتہ کرشن موہن پانڈی جی مہار سا جوڑے ہوئے ہیں کرشن موہن جی ویب اپنی رانی پچھلے پانچ سال میں کوئی بھی کریڈ اپنے حصے نہیں لے پائیں نا اس کے بعد جیت کے لیے دھم بر ہوں کرشن موہن جی ایک بات سپسٹ کر دو کی مہار کی جنت پارٹی اپنے پتیاسیوں کو سمجھ سے جنت کے بیچ میں رہتے ہیں دوسری بات نہیں بات اسمیت رانی جی پہلی بار 2014 میں چناؤ لڑنے آئی وہاں پہ ان کو ہار ملی پہل بھاگی نہیں قرآن جی پانچ ورس تک امیت کی جنت کے بیچ میں رہی اور جس کا پت پر یہ رہا کہ انیس میں ایک بار امیت جی جنت نے اس میں تیرانی جی کو اپنا سمیح اور پیار دیا پرنت اس کے ٹھیک بی پرید جو سیت ایک لمبے رائی بریل دونوں چھوڑ کر یہ لوگ باغ گئے اس کے پیچھے کار دا ان کو پتا ہے کہ اتر پردیس کی جنت اب ان کو نکار چکی ہے ڈیڑھ پرزنٹ ووٹ ہے اتر پردیس میں کیونکہ اس دیس کی جنت چھلا مقابلہ نہیں ہوگا ہم 8 سے 80 کا سفر آسانی سے تے کر لیں جو ہم نے دیکھا تھا کہ اتر پردیس کے ڈیپوٹی سی ایم کیشب موریہ جی نے دیا تھا لیکن اب جب یہ بات سامنے آ رہی ہے راہل گاندھی یہاں پر اتار نومینیشن فائل کر سکتے آمی ٹی سی تو بی جی پی دل کی دھر گئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا بھارتی جنطہ پارٹی کے دھرکنے نہ بڑی تھی نہ بڑی ہے ہم پول بہمت کی سرکار سے آ رہے ہیں 80 80 سی جیت رہے ہیں اتر پردیس میں اور اس کا جو کہہ لیا جائے کہ ایک نمونہ تھا کسی چناؤ سے پر تین لاج میں لیا اتر پردیس دیس میں ایک الگ طرح سنیح پردار منتری جی کے پتی ہیں لوگ جگہ جگہ جا کر رہے ہیں اور رہی بات اسی راول گاندی جی اور ان کی بہنا کا تو جو کہتی تھی تر پردیس میں لڑکی ہو سکتی ہو وہ سب سے پہلے اتر پردیس سے گائب ہو گئی تو آپ اس بھرو سے بیٹھے ہیں کہ 2014 میں 2 seat میں کانگریس کی آئی تھی 2019 میں ایک سیٹ رہ گئی تو اس بھرو سے بیٹھے ہیں کہ 2024 میں چناؤ ہوگا تو وہ ایک بھی شنی کی امیٹی اور رائبریلی پہ کون آئے گا اکھلے شاید آپ بیان چلا یہ جب ہے بیجے پی بھاشا کیا ہے یہ بھاشا اس لی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کاروواریوں کی مدد کی جب سے بانڈ کی بات آئی ہے بی جے پی کا بینڈ بج گیا کیا انہوں اپنے کاروواریوں کی مدد کی اور اسی کی بجے سے جیادہ منافع کمانے دے رہے ہیں جو لوگ جیادہ منافع کمائیں گے جو کاروواریوں سے چندہ بسولیں گے وہ چندہ نہیں ہے وہ بسولی ہے کیا اس سے نہیں ہوگا دھنیوان قرآن جی دیکھ ابھی کشن مہن جی جب بات کر رہے تھے جب راہول گاندھی جی نے اس مطی ران جی کو ہرائی تھا تو اس کے بعد وہ پان سال بعد مہنت کی اور جی تھی تو وہی سیم ساری چیزیں ہے کہ یہ کوئی جروری نہیں ہے کہ کوئی ویکتی اگر پہلے سفل نہیں ہوگا تو دوسری بار سفل نہیں ہوگا ہم پریاس کرتے ہیں ہم جنتہ کے مددوں پر بات کر رہے ہیں میں اگر میں اپنی بات کروں میں ابھی کئی جگہ پرچار پر گیا اور میں جادہ سمیہ میں نے آولہ کی لوگ سبا کی سیٹ پر دیا اور وہاں پہ میں نے خود جنتہ سے کہا آپ ووٹ دیجئے لیکن بیروزگاری کے خلاف ووٹ دیجئے جو ان کے بچوں کو بیروزگاری چھیلی پڑ دیجئے آپ ووٹ دیجئے تو یہ دیکھتے ہوئے دیجئے کہ پہلے سرندر ساڑھے چار سو روپے میں تھا آج بارہ سو کے اس پاس مل رہا ہے آپ ووٹ دیجئے کہ جب پیٹرول کی قیمت کم تھی اس کے باوجود ہم نے مہنگی پیٹرول خریدا ہے اس پہ ووٹ دیجئے ہر ایک پیمانے کو ہم نے دیکھا ہے ہر ایک چیزوں پہ ہم نے بات کی ہے اگر آپ دیکھئے پہلے چڑھ میں آپ نے پہلے چیزوں جمین کھسٹ مہنگی اور بات جنتہ پہلے جان گئی کہ اس بار جنتہ سائیلنٹ ہے اور صرف مددو پر چنان رہی ہے دیش کے مددو پر پر دیش کے مددو پر صرف اس سے جواب مانگ رہی ہے اس کے بات دوسرے جان میں آپ نے تھی وہ ہندو اور مسلم پہ آگئے آپ نے دیکھا اس بار تیسے چڑھ میں دیکھا کہ محلاؤں کی اوپر آگئے ساری باتوں کو لے کر آگئے جس کا کسی چیز سے لینا دینا ہی نہیں نہیں کسی گھوشنا پتر میں کسی نے بات کو کہا مجھے ابھی یاد آیتا ہے اور آج کے پیپر میں بھی تھا باگئے پردھار منتری جی نے پورٹو بھی کھٹوائی باگئے دیو گوڑا جی کہ دیو گوڑا کے پتر اور پوتے پر یون سوسن کا معملا درج ہوا تھا اس کے اوپر ایک حجار سے جیادہ ریپ کیسز کا ایک پی ڈی ملی اس کے اوپر جہاں چل لہی دوسی صد کرتے اس کے اوپر فائی آر درج ہو اس کے ساتھ پدھار منتری کی فوٹو کھچاتے جو معیلاؤ کی بات کرتے میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سیدھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوں میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوں میں آپ جتنی بھی چیز بتائی بتائی اور دوسری چیز جب آپ فوٹو کی بات کرتے اسی لئے پردھار منتری جی نے آروپ لگا تھا بھرسٹ چاری کو جیل کے پیچھے کریں گے سارے بھرسٹ چاری جتنے بھی ساتھی دل کے ہیں بھا قائدہ جہاں چے رک گئی کچھ کے اوپر فائنل ریپورٹ اور جب کانگریس ہمارے ساتھی کانگریس کے مطر کے بارے میں آپ جب بات کرتے دیکھئے چونہ لڑا جائے گا گاندھی پریوار کا جو بھی وقت لڑے گا جنت جنادن پوری سندس سے اس کو ووٹ دے گی مدو پر ووٹ دے گی اور ہر ایک چیز کا جواب بھارتی جنت پارٹی کو دینا پڑے گا اور آپ نے کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو بھی چلائے تھا جب اسمتی رانی کی بات ہوتی ہے تو ان کے سنسدی چھتر کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو وہ ہسپیٹل بھی یاد ہوگا جہاں پہ گریب بیکتی علاج کرانے لیے گیا تھا تو اس کو پیسے نہ ہو نی کی سیکیورٹی گارڈ نے جوت سے مانا تھا تو ہر چیز کے بات کیلئے یقین سا کہ سکتا ہوں جو بھی پتیاسی رائے بری سے اترے گا جنت اپنا آسیرواد اور پیار بکھو بھی دے گی ایران نیتک مشلشک کے بنی ہے جہاں پر کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے اپنے پتے نہیں کھولے نہ کانگریس وہاں سے ابھی تک اپنے نام کا اعلان کر پائی نہ بی جی پی کی طرف سے اپنے نام کا اعلان کیا گیا لیکن جنت کی نگاہائی ان دو سیٹوں پر جات کی ہیں کیا یہ دو سیٹیں پورے اسی سیٹوں کا گھر فکس کرتی ہیں یا ان کی اپنی ہی mathematics ہے اور جنت کے اپنی ہی preferences ہیں کنال جی یہ دو سیٹیں پورے یو پی کا گھر تو سیٹ نہیں کرتی ہیں لیکن دونوں پارٹیوں کے آستیت کو ضرور سیت کرتی ہے رائے بری اور امیٹی یہ دو ایسی سیٹیں ہیں جہاں سے اس دیش کو کانگریس نے بہت سالوں تک پردھان منطری دیا ہے اور یہ کانگریس کے گھڑھ مانے جاتے رہے ہیں لیکن کانگریس کا گھڑھ توڑ کر بھاجپا نے اس پر قبضہ جمعیا ہے اس بار 2014 میں بھاجپا جیتی کانگریس ہاری تو اب یہ جو تیسرا میچ ہونے جا رہا ہے یہ نرنائک ہوگا یہ نرنائک اس بات تو تیہ کرے گا کہ واقعی میں کانگریس کا آج جیت تو یو پی کے ساتھ ساتھ ان دو سیتوں پر بھی ختم ہو گیا ہے یا ان دو سیتوں پر بچا ہے یا جنتہ ان دس سالوں میں جو کمپیریزن کر کے بیٹھی ہے کہ پہلے پانچ سال انہوں نے لیگیسی کی طور پر گانگریس کو دیئے اگلے پانچ سال کمپیریزن کے لیے انہوں نے بھاجپا کو دیئے اور اس بار یہ تیہ کرے گی کہ باقعی میں جو کانگریس کا کاریکال تھا وہ صحیح تھا یا بھاجپا کا کاریکال صحیح تھا حالان کمپیریس کو ان پانچ سالوں کے علاوہ بہت سارے سال مل چکے ہیں جنتہ کو تیہ کرنے کے لیے لیکن جنتہ سائے تب نہیں کر پائی ہوگی لیکن اس بار تیہ کرے گی فائٹ تف ہو جائے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں بڑی بات یہاں پر ویباب جی دو ہزار چودہ میں راہل گاندی ایک لاکھ لگبھگ ووتوں سے جیت گئے تھے 2019 میں سمیرتی رانی نے لگبھگ انہیں پچاس سار ووتوں سے ہرا دیا تھا اب حال فلال میں سمیرتی رانی کا بیان لگتار وارل ہو رہا ہے جہاں سنا ہے کہ راہل گاندی وائناڈ سے آئیں گے لیکن جنتہ سے پہلے رام مندر جائیں گے وہاں سے پھر ووٹ کی وہ درخواست لگائیں گے اس کے بعد جنتہ کے بیچ جائیں گے تو کیا جس رام مندر کے درشن کو لے کر کانگریس کے ہی کئی نیتہ کانگریس پر آروپ لگانے کے بعد بی جی پی میں شامل ہو گئے اب کیا رام مندر کی یاد راہل گاندی جی کو آنے لگی ہے میرا یہ کہنا ہے کہ اسمیتی جی باک لاہٹ میں اور بھارت کی جنتہ پارٹی میں ان کا جو قد گرتا جا رہا ہے پہلے بھاری بھرکم منترالہ رہے تھا ایچ ایڈی منسٹری پھر اس کے بعد ان کو کپڑا منترالہ پھر مہلہ انگبال وقاس میں ٹپکا دیا اور ہر منترالہ کی جو ان کی پرفارمنس ہے وہ گرتی گئی اب ان ساری چیزوں کو کیسے ڈھکے اس وجہ سے اس طریقے کی باتیں کر رہی بات آپ کے رام مندر یا سیو مندر جانے کا میرا نرڈ ہے میں کروں گا یہ میڈیا اور بھاجپا کے لوگ سر آپ پارٹی کی پرمکتہ گورا بللب سے لے روحن گفتر تک سب آروف لگا چکے ہیں چار ودھائک تھے جنہوں نے صورت کی انہوں نے صاف کہا کہ کانگرس پارٹی کی طرح سے یہ انڈکیشن تھے رام مندر کی جو پارٹ تشتہ اس کا بحش کر رہا ہوں میں آپ کا جواب دے رہا ہوں سن تو لیجئے اگر گورا بللب بھاجپا میں گئے ہیں اور ایسی باتیں نہ کہیں گے تو بھاجپا ان کو accept کر پائے گی وہ ان کی مجبوری ہے تجھے دسمن کے پیروں میں سر جھکانا ہوگا تو انہیں اپنے قبیلے سے گداری کی ہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی وہ مجبوری ہے اگر ایسا کچھ نہیں کہیں گے تو بھاجپا ان کو accept ہی نہیں کر پائے گی سوال یہ ہے کہ مندر اور مسجد دھرم اور راستہ سب کا نجی بیچار ہے میں نتی بابا بسونات کا چار بجے بھول میں درسن کرتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کنال جی نہیں درسن کرتے ہیں تو وہ سیو بھگت نہیں ہے سیو دروہی ہیں کیونکہ کنال جی جب اچھا ہوگی تب وہ درسن پوزن کریں گے جیسے اچھا ہوگی وہ تب کریں گے کنال جی کنال پورا کرنے دیجئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رام مندر کا جو سمار ہو تھا اس کو بی جے پی اور سنگ کا کار اکرم بنا دیا گیا اور اس میں جانے کے لیے کانگر باد نہیں ہے لیکن آپ پارٹی کو آف چار نم دیا پرانتو تب جب سپریل کوٹ نے پوچھا کی رام مندر کی وشای پر سنٹرل گورنمنٹ جو کانگریس کی سرکارتی کیا کہنا ہے رام سیتو پر کیا کہنا یہ ایسی وقیلوں کی پھوش کرنے والے لوگ دیتے ہیں کی رام مندر کالپنی کہے رام سیتو کالپنی کہے رام کا ارصدق تو نہیں ہے رام اس دیس میں جن میں بھی نہیں اس کا سرٹیفکیٹ جھوٹ بولنا بند کریں کنال جی جواب دینے سمجھ دیجئے ٹھیک رام جی آپ بوز جتے ہیں اوپن ڈیویٹ ہمیں بھادی 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 سرٹیفکیٹ 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 مالا موڈی سرکار نے وہی سرکار نے دیا تو موڈی سرکار بھی رام دروہ چندہ چور جو لوگ ہیں چندہ کی رام بندیر چندہ کی چور رام دروہ ہی ہیں دو کروڑ کی جنین اٹھارہ کروڑ میں خرید رام دروہ ہی ہیں آگ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا دو کروڑ کی جمین اٹھارہ کروڑ کون کھا گیا شمپت رائے کھا گئے یا باج پہ کھا گئی ان باتوں کا جواب اگر آپ باتوں کا جواب نہیں دیتے تو ہم کے پاس نیتی رام بھکتی کرنے والے لوگ چندہ چوری کرتے ہیں اگر بجے پی کروڑ ہزار چندہ لیا تو کانگریس پارٹ دکھ بی چندہ گیا تو ہم سب ہم لنگ مہ بات نہیں کرش مہ باندے جی کرش مہ باندے جی کیا راحل گاندی اور اکلیش شیاد نے سن لیجیے سن لیجیے دھارہ پروا بولنے سے آج یہ حالت نہیں ہوتی مہ بہت سن لیجیے سن لیجیے لیجیے سن لیجیے سن لیجیے مدی پر آئیے پلیس لیجی مدی پر آئیے لیجیے لیجیے سیٹ میں سمٹ گئے جب یہ دونوں ایک ساتھ آئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی اس بار مجبوبی سے لڑے ہیں اس بار اسی کی اسی سیٹیں جیتیں گے کناہی جیتے جیتے تھے اس بار اس سیٹ کو بھی جیت کے ان کو کھا دے رہا ہوگا لیکن کرشن مہن پانڈے جی کرشن مہن پانڈے جی نہیں کرشن مہن پانڈے جی یو پی ڈپٹی سی ایم کا وہ آٹھ سے اسی والا فارمولا دینا کہ بھائی سو میں اسی ہمارا ہے باقی چالیس میں بھی بٹوارا ہے یا کانگرس کے پارٹی کے پروکتہ یہ جو کہتے نظر آتے کہ بہت اچھا ہے کہ راحل گانڈی جہاں جہاں چنال لڑتے وہ بی جے پی کے لیے اور سیف زون ہو جاتا ہے یہ کانفیڈنس ہے یا اوور کانفیڈنس ہے سر ساپ کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس کی جلچہ وہ کرتے ہیں کانال جی جو کبھی جنتہ کے بیچ میں جاتے ہوا 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 ہی بات کرتے تین سو پیسٹر تین اور چو بیس گھنٹہ بارتی انتہ پانی کیا کرتا جنتہ کے بیچ میں رہتا اس کے دکھوں سکھوں سے جڑا رہتا ہے اور دیس میں جو ستر ورثوں میں نہیں ہو پائے ساپ اس دیس کا جو نیا جیوگرافیکل بیوستہ ہے اور کانال جی جنال جی بات دینے کے لیے سمجھے دیجئے دیس کا جنرل نالج پلورتی تو گیا کہ دیس میں سب سے بڑا پون کھا ہے تو بھارت میں ہے سب سے بڑا اسٹیڈیم کھا ہے تو بھارت میں ہے کیونکہ دیس کا دنیا کا جنرل نالج پلورتی سر ان تمام چیزوں پر ایک پرشنچنے لگتا ہے کہ اگر پچھلے دس سالوں میں اینجے کی سرکار نے اتنی تمام چیزیں اچھیب کر لی ہیں تو راجستان کے بانسوارہ میں جو تمام بیان نکل کر سامنے آئے انہیریٹنس ٹیکس کو لے کا جس پر لگاتار نرازگی نظر آ رہی اور بی جے پی کو بھی لگاتار معلوم ہے کہ یہ مدہ بیک فائر کر گیا ہے تو یہ مدہ کو شامل کرنے کی کیا ضرورتان پڑی تھی سر اب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ویبا وفتر پارٹھی جی آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں ہاں دیکھیں مجھے ایک سیکنڈ ویبا جی تو بات کرنے دیجئے اب سن لیجئے ایسا ہے انہوں نے کہا کہ ہم بارہو مہینہ پبلک کے بیچ میں رہتے ہیں لیکن پبلک کی بیتھا بیروزگاری مہنگائی نہیں سمجھ پائے پردھان منطری جی جب آپ دہی سے بھاگتے ہیں اس وجہ سے دس ورسوں میں ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کر پائے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ایک اماندار پترکار اگر سوال جنتا کے پوچھ گیا تو میں کیا جواب دوں گا انہوں نے کہا دیش کا جنرل نولیج بدل گیا دیش کا جنرل نولیج جو بدلہ ہے سب سے بڑا جھوٹ تھا بھارت میں بھارت سب سے بڑا کرزدار پچاس لاکھ کروڑ کا کرزدار تھا بھارت اب دو سو لاکھ کروڑ کا کرزدار ہو گیا افغانستان کی مطرہ بھارت نے مضبور بانگلہ دیش کے تمہیں یہی ڈر لگتی ہے ہمت ہے بانگلہ دیش کی پرتی بیقتی آئے ہم سے زیادہ ہو جاتی ہے اور بھیسروں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ دیش آگے جا رہا ہے دیش کرج میں دو کوڑی کی پہلکی کو دیش کرج میں جا رہا ہے اور کسان آت مہتے کرتا جا رہا ہے کسان کی طرح آئی کب ہوتی جا رہی ہے اور یہ مورکوں کی طرح یہ کہیں گے دیش کا جنرل دیش کا جنرل دن نہیں پڑھ رہا ہے قریبوں کے حق میں ڈاکہ ڈالنے والے درموں دی اور دیش کی جنٹا سبب سکھانے کے لیے تیار ہے دیش کر جہاں ہم جنٹا کے حق یہ بلک کر رہے ہیں موکر دینے کی بات کر رہے ہیں روزیہ دینے کی بات کر رہے ہیں ایک ہے پرانی پینس ٹھیک ہے درمال جی چھوٹا سو سوال کا جواب دے دیجئے ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ٹھیک ہے دن مجدے سے من بیٹر کیے سر امیٹی اور رائے باریلی پر رہتے ہیں بیٹرم جی ایک سوال چھوٹا سوال کا جواب دے دیجئے میں آپ سے لگاتار تیسری بار سوال کر رہا ہوں امیٹی پر لگاتار چرچہ ہو رہی ہے رائے باریلی کا کیا سینے کانگرس پارٹی کا کیا رائے باریلی پر کسی طرح کا اسمنجس ہے نہیں کوئی اسمنجس نہیں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا پیانکہ گاندھی رائے باریلی سے چناب لڑنے جا رہی ہیں یا نہیں دیکھیں ایسا ہے میں نے کہا آپ کو میں بہت چھوٹا سا کارک کرتا ہوں اور سی ای سی ہی اس پہ نڑے لیتی ہے اور جب تک سی ای سی گھوست نہیں کرتی میں تانہ ساہ کا سپاہی نہیں ہوں میں لوگتانٹرک پارٹی کا ایک چھوٹا سا کارک کرتا ہوں لوگتانٹرک مولیوں کی بات سر سامنے آتی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے جو کانگریس پارٹی کا سیرش نترتو ہے وہ چاہتا ہے کہ پریانکہ گاندھی رائے باریلی سے چناب لڑیں لیکن روبرٹ وارڈرا بھی دعویداری ٹھوک رہے ہیں روبرٹ وارڈرا کیا کہہ رہے ہیں جرہا سنوا دیجئے آپ نے سنا ہوگا ہمارے پاس وہ بیان ہے جرہا سنوا دیجئے روبرٹ وارڈرا حال فلال میں جب میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا اچھا ظاہر کی روبرٹ وارڈرا میں آؤں پر یہ ہے کیونکہ میں دیش کے لوگوں کے لیے ہمیشہ نکلتا ہوں لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں میں نے 1999 سے وہاں پرشار کیا لوگوں کے بیچ میں رہا اور 2004 میں بھاری بھومت سے سونیا جی کو جتا کے لائے وہاں کے لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ان کے چھتر میں آؤں اور جو سمیتی زانی جی جو سانسد ہے وہاں کی وہ جو بادے کی تو سنا اپنے ویعاپتر پارٹی جی جگہ جگہ بینر پوسٹر لگ رہے ہیں کہ یہی پکار روبرٹ وارڈرا اب کی بات کیا یہی کارن تو نہیں ہے جو فیصلے میں دیری ہو رہی ہے میں نے آپ کو جو بات کہی کہ سی اس پر نرڈے لے گی اور کانگریس پارٹی کا سر سنتری تو جو نرڈے لے گا کانگریس کا ہر کارٹر کرتا جی جان سے لگ کے اس پرچاسی کو جیتانے کا کام کرے گا ابھی شیخ بات پی جی لگتار تمام طرح کے بیان آ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے جو پرمک ہے وہ پیڈی اے کی بات کرتے ہیں موقع باقیوں کو دے دیجئے ابھی شیخ جی کیونکہ لگتا ہے سماجوادی پارٹی کے طرف سے پیڈی اے کی بات کی جا رہی ہے یعنی کہ پچھڑے دلت اور الپسنکھک کی آپ کو آواز پہنچ رہے ہیں ابھی شیخ جی اب اس پر سمیرتی رانی نے زوردار حملہ بولا ہے کہ بھائی پچھڑے دلت اور الپسنکھکوں کی یاد کانگریس اور سپا دونوں کو تب آتی ہے جب چناؤں معاینے پر ہوتے ہیں یہ پچھلے پانچ سال میں چناؤں کے اتر ادھر یہ بھول جاتی ہیں اب وہ سیدھے سیدھے آروف لگاتی کہ کانگریس اور سپا جو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسروں کے پارٹی کی کرمت کارکرتاؤں کو نیائے نہ دے پائے وہ آم جنتہ کو کیسے نیائے دے گی قرآن جی جب آپ یہ بات یہ پرشنہ جب آپ مجھ سے کر رہے تھے تمہیں ایک واقعہ یاد ہو گیا اس پترکار کا نام مجھے نہیں یاد ہے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا خاص کا پترکار تھا معلوم ہے زر آپ کا اشارہ کہاں ہے بھائی 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 سب معلوم ہے بھائی بھائی ایک منٹ تو اس پترکار نے کیا کہا تھا تو اس کے بعد اسمیتی ایرانی جی کا جواب کیا تھا اور کس کو دیکھ لینے کے لیے بات کہی تھی اور کس کو کمپلین کرنے کے لیے بات کہی تھی یہ نوکری کی بات کہی تھی تو اسمیتی ایرانی جی کے بارے میں ساہد آپ کو وہ واقعہ یاد کر رہا تھا دوسری بات جب اسمیتی جی کی بلیہ تو بات وہی ہے کہ سوب بولے سوب بولے چلنی کیا بولے جس میں بہتر چھے کیونکہ ان کی کسی بھی بات کا کوئی اسطرک وہ نہیں رہ گیا ہے بات سب بات کرنا جانتی ہے لیکن بات کا وزود کہاں تک رہنا چاہیے بات کو کہاں پہ کس جگہ پہ کس گھنگ سے کہنا ہے اس چیزوں کا بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ بیچ میں بہت سارے لوگوں نے ان کی اصلیت کا سامنا کرایا ہے تو میڈیا نے کہا کہ اس طریقے سے بیانگ نہیں کرنے چاہیے وہ ان کی اپنی نظر زندگی ساری چیزیں باتی جنتہ پارٹی یا ان کا کوئی بھی نہیں تا جب کسی ویکتی کے لیے کہتا ہے تو بہا نظر زندگی نہیں ہوتی ہے دوسرے ویکتی کے لیے اور دوسرے ویکتی کے لیے نظر زندگی کے لیے جب بات جانتی ہے جب بپکس کوئی بات کہتا ہے ابھی جو آپ نے پرسن کہا پی ڈی اے کی بات دیکھئے سامانبادی پارٹی ہمیسا پی ڈی اے کے ساتھ رہی ہے ہر ایک ویکتی برگ اسے ویکتی برگ کے ساتھ رہی ہے چاہے وہ نیای کے معاملے میں ہو چاہے کسی بھی ویکتی کے ساتھ کھڑے ہونے کے معاملے میں ہم ہر ایک ورگ کے ساتھ رہے ہیں لیکن بڑی بات ہے میرا سیدھا سوال اس لیے تھا کیونکہ سواجوادی پارٹی کے طرف سے پی ڈی اے کی پریبھاشہ پچھڑے دلت اور الپسنکھیت دی گئی لیکن جب ہمارے ہی یو پی کے بیورو چیف نے پی ڈی اے کو لے کر کیشو پرساد مہارے سے سوال کیا انہوں نے کہا کہ پی ڈی اے مطلب پریوار ڈیولپمنٹ آثورٹی جو صرف اپنے پریوار کا ہی ڈیولپمنٹ کرنا جانتے ہیں وہ ہے سواجوادی پارٹی کے لیے پی ڈی اے دیکھیں اب آپ اگر سٹول منتری سے کچھ پوچھیں گے تو بیچارے وہ کیسے کسی چیز کو کہیں گے اب آپ بھی سمجھئے نا کیونکہ ان کو کئی جگہ تو ملتی نہیں ہے ان کو تو کئی بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں دے رہے ہیں تو کس وقتی سے آپ بات کر رہے ہیں بیچارے کیا کہیں گے وہ ہی کہتے ہیں کہ اگر ان کو وہاں پہ وہ ہی ابھی جیسے ہمارے بیوکباد نے بڑی اچھی شاہری کہی تھی کہ میں اس کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا لیکن ان کو اب بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کا کوئی استعداد تو رہ نہیں گیا وہ اپنی سیٹ تو بچا نہیں پائے تھے تو دوسری کی چیز کو کونسی بات کہی جائے تو ان کو کوئی بھی مکہ منتری جی بھی پسند نہیں کرتے ہیں مجبوری بس ان کو ایک ڈیپٹی سی ایم کا درجہ دے رکھا لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں آج کے سمجھ میں تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے اس طریقے سے بیان ان پٹانگ بیان وہ دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ پبیسٹی کا ایسٹر ٹیک چلتا رہے اور اس طریقے سے پبیسٹی وہ پاتے رہے باکہ ان کو کوئی پوچھنے والا آج کے سمجھ میں مارتی جنتہ پارٹی یا جنتہ کے بیچ ان کا کوئی جنادھار نہیں رہ گیا دلی پیشو اردن جی کافی مہترپور چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ بھلے ہی امیٹی اور رائے باریلی کی چرچہ ہو رہی ہے لیکن سب کو یاد ہے کہ جب حال پلال میں دس راجسبہ سیٹوں پر یوپی میں چنا ہوئے تھے تو قریب سات کے آسپاس سماجوادی پارٹی کے ویدھائک تھے جنہوں نے سماجوادی پارٹی کو سیاسی طور پر جھٹکا دیا اور بی جے پی کے پکش میں ووٹنگ کرتے ہوئے یعنی کراس ووٹنگ کرتے ہوئے بی جے پی کے آٹھ اینڈیا کے آٹھ پرتیاشیوں کو راجسبہ پہنچا دیا کیا گیرنٹی ہے کیونکہ نو ڈاوٹ میرٹ سے لے کر باگپاد باگپاد سے لے کر مراد آباد کنو جی تمام سیٹے ہیں جو سنی ہوں گے آپ نے دلیب جی جہاں پر سماجوادی پارٹی نے پھوک پھوک کر ریپیٹ کر کر کے کئیوں کے نام کٹے پھر میدان میں چہروں کو اتارا ہے کیا گیرنٹی ہے کہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس جو 63 اور 17 کے فارمولے کے ساتھ آم جنتہ کے سامنے ہیں یہ زیادہ اچھی پرفومنس کر پائیں گی جبکہ کشا و پرساد موری کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سے ہم اسی کا سفر ہم نے اسی دن تیہ کرنے کے لیے قدم آگے بڑھا دیا تھا جب دس راجسوا سیٹوں پر نتیجہ آئے تھے کنہا جی راجنیتی میں گیرنٹی تو کسی چیز کی نہیں ہوتی ہے اور کشا و پرساد موریہ کا جو confidence ہے وہ confidence بھی over ہے کیونکہ اسی بے سے اسی سیدھے جیت پانا یہ کسی کے لیے سمبھاؤں نہیں ہے یہ اتر پردیس کرناٹکا جیسے چھوٹا راجے نہیں ہے یہ بڑا راجے ہے اور یہاں پر diversity ہے diversity ہر چیز کی ہے بھاشا کی بھی ہے جاتی کی بھی ہے چھتر کی بھی ہے اور ہر diversity میں بھاجپا کی گڑت فٹ ہو جائے یہ سمبھاؤں نہیں although بھاجپا نے کوشش ضرور کری ہے جب بھی راجے سبھا کے ٹکٹ باٹے جاتے ہیں جب بھی ایمنسی کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتی کی جاتی کے ساتھ چھترے سمیقران بھی صدھار رہے لیکن اتر پردیس میں کانگریس کا جنادھار تو اتنا مجبوط نہیں ہے لیکن سماجبادی پارٹی کا جنادھار ہے سماجبادی پارٹی کے ووٹ بینک اگر آپ کمپاریجن کریں گے تو 2022 کی نقصبہ چناؤں میں بھی سرکار نہیں بنی تھی لیکن ووٹنگ پرسنٹیج بڑھا تھا جانکار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں سماجبادی پارٹی نے کانگریس کے ساتھ چناؤں رڑا تھا نقصان میں رہی 2019 کی بات آئی تو بسپا کے ساتھ گڑ بندن کیا تو نقصان میں رہی لیکن 2022 میں اکیلے سماجبادی پارٹی اپنے دم پر اُتری تو دیکھئے لگ بھگ آنکڑا ان کے ویدھائی کو کا سو تک جا پہنچا یا دیکھیں سماجبادی پارٹی گڑ بندن کرے گی تو نقصان میں رہے گی ہی رہے گی اور سماجبادی پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھاگذی جندہ پارٹی کے ساتھ سب بہت جن سماج پارٹی بھی بھاچپا کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے اب کل ملا کر کہ نشکرز کیا ہوگا کیونکہ چیٹے بار بار بدلی گئی ہیں کانڈیڈیٹس کا کانڈیڈیچر بدلہ گیا ہے تو جائر سی بات ہے کہ جس کانڈیڈیٹ کو پہلے دیا گیا اٹیگٹ تھا اس پر کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ آرائز ہوا ہوگا یہ لوگ سبھا کے راج سبھا کے الیکشنز کو دیکھتے ہوئے تو اب ایکچول میں کیا ہوگا یہ کہتانا تو بڑا مشکل ہے لیکن ہر راجتی پارٹی اپنے کانڈیڈیٹس پر بھروسہ تو جتاتی ہی جتاتی ہے لیکن کل ملا کر کہ پسچم کی اگر آپ اس پیسٹی بات کریں گے تو پسچم میں سماندبادی پارٹی کمزور ہوئی ہے کیونکہ آر ایل ڈی بھاشپا کے ساتھ چلی گئی ہے اور کنوج کی سیٹ جو بڑی امپورٹن ہے جہاں سے خود اکلے زیادہ لڑنے جا رہا ہے دیکھئے وہاں کیا ہوتا ہے اگلے زیادہ جیتے ہیں یہ سپرات پاٹک جو وہاں پہلے سے ہیں ان کا سکت چل جاتا ہے تو نسکرز کیا نکلے گا یہ تو اٹھٹی بیٹی جنتہ کے ہی ہاتھ میں ہے لیکن پارٹیاں اپنے اپنی کوشش اپنے اپنی قواہیتیں لگایا کرتی چھوٹے سے سوال کا جواب اس کے بعد پھر میں کارکرم کا ہم اپن کروں گا کیونکہ ایک تاریک اور دو تاریک کافی مائنے رکھتی ہیں کیونکہ سوطروں کے حوالے سے جو خبر ہے کہ ایک تاریک کو سمبھدہ راحل گاندھی یو پی میں نظر آئیں گے نومینیشن فائل کر سکتے ہیں دو تاریک کو پریانکا گاندھی کی بات سامنے آئی ہے کون کون سی مہترپون چیزیں ہیں جو یو پی میں کانگریس کو اس بار بہتر پروڈرشن کی طرف اگرسر کرنے کیلئے زیادہ پرموٹ کر رہی ہیں کیا بیس ہے کیونکہ بی جے پی کہہ رہی ہے نا دو ہزار چودہ میں دو سیٹ 2019 میں ایک سیٹ اور اس بار تو سونیا گاندھی جی رائے باریلی چلے گئی تو زیرو سیٹ دیکھیں ایسا ہے کہ بھاج پائی کانگریس کو جیت ملے گی ایسا تو بولیں گے نہیں تو بھاج پائیوں کی بات پر میں کمنٹ کرنے کی بجائے میں جنتہ کی بات جنتہ کے جنبھاؤنا کی بات کرتا ہوں جنبھاؤنا یہ ہے کہ دس سال کی ہر مدے پہ بفل مودی سرکار کو آکنٹ برسٹا چار میں ڈوبی مودی سرکار کو مہنگائی اور بیروجگاری کے لیے جمعیدار مودی سرکار کو جنتہ ایک جوٹ ہو کر بکھراو کو روک کر بدلنے کے لیے تیار دیکھنا بہت خاص ہوگا کہ اترخدیش میں اسی سیٹو پر جو سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے 63-17 کے فارمولے کے تحت زمین پر جو تار ٹھوکی آخر کار اس کی کتنے سکراتمک پینام 4 جون کو نکل کر سامنے بابا شکریہ آپ چاروں خاص نمانوں کا ہمارسہ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے سمجھ اتنی اجازت دے رہا تھا نہیں تو اس چرچہ کو آخر آگے بڑھاتے وقت چھوڑوں سے بریک کا خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا دیکھتے رہیں چیکے 24-7